بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظيم سامین حضرات میرے ذمہ حضرت کاری محمد عارف صاحب نے مضمون لگایا ہے پیغمبر دی عظمت اور عابدی شان اور عابدی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت اسلام دا بہت بڑا اساس ہے بلکہ اسلام دے اندر عقیدہ ختم نبوت ریڈ دی حڈی دی حسیت رکھ دیئے ایک لکھ چوی ہزار کموں پہ شمبیاء دنیا تے جلوہ گھر ہوئے ہر نبین اللہ نے عظمت اور شان مقامہ تا کیتے ہیں تلک الرسول فضلنا بازہم علا باز منہم من کلم اللہ ورفا بازہم درجات بعض انبیانو بعض تے اللہ نے نبیانو فضیلت دیتی لیکن سارے انبیاء علیہ السلام علیہم السلام تے اللہ نے افضلیت اگر عطا کی تیے تو او آمینہ دلال محمد نو عطا کی تی صل اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ نا میری گفتگونو سماد فرمانا ہے ایک لکھ چوی ہزار کموں پہ شنبیانو صرف نبی مننا گینا تے گزارا ہو جے گا آخری پیغمبر جلے نے ساڑھے پیر و مرشد صل اللہ علیہ وسلم انہنو صرف نبی مننا گزارا نہیں ہونا جب تک انہنو اسی آخری نبی تسلیم نہیں کرانگے اس وقت تک اسی مقمل مسلمان نہیں بن سکتے کیونکہ قرآن دے اندر سو تو اوپر آیات نے جنہ دی نس محدثین نے بیان کی تھی ہے جیڑیاں عقیدہ ختم نبوت نہ تعلق رکھ دیا اور دو سو پیغمبر دی احادیث نے جیڑیاں جنہ دا تعلق نبی دی ختم نبوت دی نہ لے لیکن ایک مندہ کہیں دا جی میں پیغان نبی علیہ السلام نو نبی مننا میں آخری نبی نہیں مندہ وہ بندہ مسلمان نہیں وہ دے عقید ہے جو گھڑ بڑے مسلمان اوئی شخصے کہ جڑا نبی علیہ السلام نو آخری نبی مندہ ہے اور وہ دے عقید ہے کہ ہن قیامت آسک دیئے نوہ نبی نہیں آسک دا یہ عقید ہے اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا تو گئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دوسرا جو وقفے وقفے نہ چینج اندارے ہیں کیوں؟ وجہ اے وے کہ جیڑا نبی دنیا تو چلا گیا رہا اوہ دی نبوت شریعت نال ہی گئی ہے مثلا آدم دنیا تو گئے دس صحیف نبوت نال لے گئے یعنی فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم حضرت نوہ علیہ السلام دنیا تو گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم توجہو ابراہیم علیہ السلام دنیا تو گئے دس صحیف نبوت تو نہ دی گئی حضرت شیشنو اللہ نے پنجا صحیفیں عطا کی تھے شیش علیہ السلام دنیا تو گئے تھے پنجا صحیف نبوت نال لے گئے حضرت عدریس دنیا تو گئے تی صحیف نبوت نال لے گئے نبی دعوت دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے کلمہ دا جوزوی دجا بدل دا رہا کہوں کہ نبی دنیا تو جرہ جاندہ سی ہو دی نبوت شریعت نال جاندی سی ہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دا دوسرا جوز محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ ان قیامت تک بدلیا نہیں جا سکدا کیا ہوں ساڑھے محبوب دنیا تو چلے گئے نے آپ دی نبوت وی قیامت تاکے آپ دی شریعت وی قیامت تاکے ان نوان نبی وی نہیں ہے انہا تینوان دین وی بولیا جنا دین آخری دین ہے پیغمبر دی امت آخری امت ہے توجہو نبی دی شریعت آخری شریعت ہے قرآن آخری کتاب ہے اور پیغمبر دی جڑی مسجد ہے انبیادی صفچ آخری مسجد ہے کوئی بندہ یہ گل نہیں کہہ سکدا ہے میرے بھائی ذرہ پرابر ہوئی پیغمبر دی ختم نبوت جو کوئی شک کر دا ہے وہ مسلمان نہیں آئیے پیغمبر دی عظمت بھی سنیے شانوی تنال نال ختم نبوت دا تذکرہ بھی اندھا جائے گا آؤ پارہ تیسر ہے اللہ پاک فرماؤں دینے اللہ پاک فالکم اسری کالو اکررنا کالف شہدو وعنم اکم من الشاہدین آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤں دینے دنیا والو اللہ پاک نے منو خاتم النبیینج عودوں لکھ دیتا سی جدو ادھے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی گئی سی حضرت آدم دا وجود اجے معارض وجوچ نہیں آیا حضرت آدم علیہ السلام دا جسم نہیں بنیا بلکہ پوری کا اناد دا نظام بھی اجے نہیں آیا آسمان وی نی بنی آتے زمین وی نی بنی آقا فرمان دینے انی اند اللہ مکتوبن خاتم النبیین وَإِنَّا آدَمَ لَمُنْ جَدَلُنْ فِي تِينَتِهِ وَاسَا اُخْبِرُكُمْ بِعَوَّلِ عِمْرِ فرمایا دعوت ابراہیم وَبَشَارَةُ عِيْسَى آقا فرمان دینے لوگو اللہ نے منو اپنے کول او دو خاتم النبیین لکھ دیتا جدو اجے آدم دی مٹی گوئی نہیں سی گئی آدم دا وجود تے روح اجے کٹھائی نہیں سی ہویا او دو خاتم النبیین بابا جی آن دینے نا کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سل بول دینیوں نے صبحانہ اللہ نہیں آنے کاف کون دیا منزلہ اجے پیلیا سل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی ویچ بائے بل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان دی اگے موئی ہوئی سی فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے حود میرے شعیب جی جی اللہ جی کی حکمیں فرمایا توانو قلاحِ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں اللہ اللہ امامتاں دے دیاں خلافتاں دے تاج پہنا دیاں سمجااکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دست دے ہو پھر کی کرنا ہے فرمایا میرے نبیو موسیدی کلی ماماکم او تھوڑے سارے اندھی تصدیق کرے اللہ جی ساڑے واسطے کی حکمیں فرمایا اللہ تو امینن نبی و اللہ تنسورن نا اے میرے نبیو او دیاں انتو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکھے نہیں چلانے شریعتاں دیاں موراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفیاں نو بند کر دینے کتاباں نو ٹھپ کر دینے امامتاں خطابتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینے سارا کجھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دہ تابعہ دار بن جانے توساں پھر شریعت نہیں اپنی چلاناں توساں سارے آن پاسے ہو جانے نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابعہ ہو جانے مطان اسوے لے کوئی اسرار کر لو ہون تو ہی میرے نال اکرار کر لو جدوں تک نہ میں انہوں ای وعدہ دوگے او دوں تک نہ میتھوں نہ بوت لوگے انہوں آخ دینی مقام محمد انہوں آخ دینی مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد میرے بھائی ہناک کا دیان تو بعد کسے نبی دی نبوت آ سکتی؟ بولو دے صحیح نہ کسے نبی دی شریعت بولو کسے نبی دی امامت نہیں دے پھر نبی تو با دا کانا اولو دا پتھا نبی آ سکتے؟ کسی ٹھی دا پتر آ سکتے؟ پیتھے نبیاں دی وا جا نہیں تو اکانے چکی پھر دے ہو اکھوں لبے نہ نا نور بھی بھی ایک بطیالہ ٹراک موٹر ویالے سڑکتے نہیں چڑھن دے دے ہی ایک بطیالہ کنجر رو نبی کی میں مان لئی ہو ہے اور ایک گال میری یاد رکھو چولے والے ہو سارے بزرگوی بیٹھے نے کرسیاں دے اتنا بڑا کافر یہودی نہیں حسائی نہیں جتنا بڑا کافر مرزائی ہے کیوں کہ یہودی خود چوٹے رہے نبی ہونا دا سچ ہے حضرت ازہر حسائی خود چوٹے رہے نبی ہونا دا حضرت عیسیٰ سچ ہے مرزائی خود بھی چوٹے رہے نبی بھی چوٹا ہے اس واسے مرتد نے کافر نے بھئی مان نے اور جنا اسلام نے انہا نقصان پچھایا کائناچ یہودیاں حسائیاں بھی نہیں پچھایا انہا اسلام دا لبادہ اوڑ کے انہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے دروازے دے اندر سراغ ہی تھا ذرا غور کیجئے آئیے قربے قیامت ایک نبی آئے گا اوڑا نائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے اندر منارہ بن چکے ہے سفید رنگ دا منارہ بن گیا ہے اس منارے دے اوڑتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول اونے فرشتیاں دے پرانتے ہاتھ رکھے اونگے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا توجہ ذرا بھائی آتھلے بھائی باہر کیوں ہے باہر سائیے تھے ذرا بندے پترانگو باہروں خموشی اختیار بھائی اندر قرآن پڑھے جان رہا تو ہی نعرے مار دے ہوئے توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسرا کر کے فرشتیاں دے پرانتے ہاتھ رکھے آئے گا ہاتھ رکھے ہوں گے اس منارے دے نزول ہوئے گا توجہ میرے وال فجر دی ازان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت امام مہدی مسلح تے کھڑے ہوں گے نماز پرانوا سے انا دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا آقا دے نام تے نامے تے نبی تے باپ تے ناں تے والدیہ تے جدو نازل ہونگے مومنین انہوں سیڑھی لانگے حضرت عیسیٰ نو اتارنگے حضرت عیسیٰ دے والا چو پانی نچڑ رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنے ہوئے گا امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے فوراں کہن گے آج نبی دیدید سچی ہو گئی آکن گے آجاؤ تُسی نبی ہو آؤ نماز پڑھا ہو تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں دے نے آج میں نماز پڑھا نہیں آیا بلکہ تھوڑے مگر نماز پڑھ نہ آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آن دے نے میں امتی بن کے آیا یہ دا مطلب ہے کہ نبی عیسیٰ نے اونے تے امتی بن کے اونے نبی بن کے تے اونہ آن کے فقہ حنفی تے عمل نہیں جے کرنا فقہ شافی تے عمل نہیں جے کرنا مال کی تے عمل نہیں جے کرنا اونہ نے اونے اللہ نے نبی عیسیٰ نور اپنا قرآن تے نبی دا فرمان سخا کے پیجنے چالیس سال زندہ رہنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنی ہے اولاد بھی ہونی ہے عرب چے موت ہونی ہے جنازہ مسے نبی چے ہونے ہے قبر نبی پاک دے قدمہ چراؤز ہے رسول چے بلنی ہے اس وقت تے مرزے نے سب تو پہلو جدا دعویٰ کیتا سی اہی کیتا ہی میں عیسیٰ بن گیا ہے پہلیاں دو کتابہ جنہی ہیں لکھیاں سے نا مرزے نے ایک ازالہ احام ایک سطح الاسلام او دے اندر پہلہ دعویٰ ٹھارہ سو کانوے دے اندر مرزے نے جراک کیتا سی اہی سی کہ میں عیسیٰ بن گیا ہے اس واسطے کیتا سی کہ حضرت عیسیٰ نے قربے قیامت آنے ہیں بڑے دعویٰ نے کیتا ہے میں عیسیٰ بن گیا ہے میں موسیٰ بن گیا ہے میں خدا بھی میں ہی یا مصطفیٰ بھی میں ہی بڑے بڑے دعویٰ کیتے نے یہ دیو حقیقت الوحیٰ تے پڑھو کتاب تو انہوں پتہ لگ جے گا کنے دعویٰ کیتے نے اور مرزیاں دے بارے چے دیل چے نرمی رکھن والا مسلمان وہ بھی پیغمبر دی ختم نبوت دا من کرے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فتوہ فرماندے نے جڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے چوٹا انہوں پوچھنا پہ تو نبی دی دلیل پیش کر یہ بھی کفر ہے نبوت دی دلین منگنا کے چوٹے بندے کو چوٹے نبی کو یہ بھی کفر ہے کیوں منگنا ہے تیرے زین چے گالے واقعی نبی ہو سکتا ہے جدو راب نے کامی مقاشر ہے پہ ان قیامت تاک کوئی نبی اونہ ہی نہیں تو تو یہ دلیل کیوں منگنا ہے جنہیں نبوت دا چوٹا دا وہ مسائلما کذاب سی نا جنہیں سب تو پہلے دعویٰ کی تھا سی یمندہ سی انہیں نبی علیہ السلام نے چٹھی لہی چٹھی تو پتہ کی لہتا ہے اندھائی جب تک زندہ ہو تسی عدو تک تسی نبی جدو تہاں مار جانا ہو تو میں نبی اگر اے بھی نہیں تو پھر اسران کرو ادھے عرب دے تسی نبی تے ادھے عرب دا میں نبی نبی علیہ السلام نے چٹھی لکھی چٹھی پہنچی مدینہ دے اندر آقا انہوں پڑھ کے سنائی گئی نبی علیہ السلام فرما دنے انہوں جواب لکھو جواب کی لکھی ہے پھر تو آنا ہے میں تھوڑے فوتوں انتو بعد نبیاں میرے فوتوں انتو بعد قیامت آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا کیوں کہ میں خاتم النبیین آقا فرما دینے لا تقوم السا حتی یباس سلاسون قذابون دجالون کلہم یزام انہو نبیون لا نبی انا خاتم النبیین لا نبی عبادی فرمایا لوگو اس وقت تک قیامت قیم نہیں ہوئے گی جب تک چوٹے تی دجال قذاب مرتد بیمان نبی نبودہ دعوانی کرنگے چوٹے نبی جب تک تینیاں انگے تو کہنگے اسی نبیاں لیکن سن لو انا خاتم النبیین خاتم النبیین میں خاتم النبیین دمانا کیے لا نبی عبادی میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں آئے گا آقا فرمان دینے تو چوٹائیں تو بیمان مرتد دیں تو گلہ کرنے کیا دے عرب دا میں نبی یہ دے دا تو نبی بخواس کرنے تو قذاب بیمان مرتد دیں چوٹائیں نبی علیہ السلام نے جواب لکھایا آپ فرمان لکھے کونے بھی جرائد ہے یہ جواب لیا کے جائے گا مسالمہ قذاب کے نبی دیکھ سے ابھی نا چھاپڑی دے ویچنا خجوراں ویچن رہے ساں بزارچ چھاپا صرف تے رکھیا ہے تو خجوراں ویئی دن میں نبی علیہ السلام نے جو اعلان کیتا تھا ہمیں مسئے نبی دے گوئی ننگ دے بھے تو چھاپا پو آنکے سے بزارچ ماریا تو خجوراں کھاندے کھاندے مسیتے آوڑے تو سارے سے آوڑے احمدن اللہ رسول ایک کم میں کرنگا میری ایڈیوٹی لائے جو اللہ اکبر تو اس سیابی دے بارہ بچے نے سب تو چھوٹا بچہ دو دھ پی رہے ہیں تو نبی پاک فرماندے نے جائیں گا خجوراں کھاندے ہاں کھاندے ہاں کچھ زرے اگے سیاباں تے ڈگے ایک سیابی آنڈا خجوراں دے کھالا ہے بہت جی گالک کر لیں ساڑے اتھے ہی تھکنڈے ہیں سیابی دے جواب کو سنے آنڈا ہے خجوراں کھاندے ہاں کھاندے ہاں کھانے بھی جو کھول پیئے تھے مہد رہا گیا دیکھو کتنا بڑا جہا دے سیابی آنڈا تے سیابی دا نام کیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسران کر کے نبی پاک نے نو اپنا کوڑا دیتا ہے تے نیزا دیتا ہے تے جگہاں دے پیرنے نو کوڑے تے بٹھایا ہے تے ٹور دیتا ہے یمن دی وال جدو اے مسائلما قضاب دے اس محل کو پہنچی ہے نیزہ اپنا گھڑ دندہ ہے کوڑا اپنا بار بن دندہ ہے تے آکڑ کے نا ذرا جو بندہ بڑا آکڑ کے جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دی نیوہ ہو کے نا ٹوری ذرا آکڑ کے ٹوری آکڑ کے گیا 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 اوہ سپائی کھلوتے نے ہاں وئی میں یارہ مسائلما قضاب نو ملنے نا ویک ہو مسائلما قضاب آندہ کتو آیاں بھائی اے میں مدینہ پاک جو آیاں یار میں محمدہ سے آبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محبوب نے پیجیا ہے کدھر آیاں چٹھی لے گیاں ہیں اچھا جا کے ڈرگ تو ملیا ہے آجناب ہے تو آڈی چٹھی ہے مسائلما قضاب نے کیا بھی میں چٹھی لکھی سی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے تو انہا جواب پیجیا ہے بڑا راضی ہویا جواب میرے آکڑی آیا ہے انہاں ان سارے ہواری درباری مزاری مولوی وی دجھے تجھے سارے کرشے چمچے کھلوتے ہیں انہیں انہیں کہا چٹھی پڑھ کے سناو تو چھوٹھے ہیں تو نبی اندہ دعویٰ کرنا ہے وہ سارے بارے جو پڑی تو سارے درباری ہواری چکنے ہوگئے تھے کئی بھی چھو حسنوی لگے پہ انہاں چھوٹھا کیا گئے تو مسیلمہ قضاب نو گسا ہے تو میرے پیغمبر دے سے ابھی حضرت حبیب بن زیدنو پوچھا تیرا کی خیال ہے وئی تو حبیب بن زیدنو نے چٹھی پڑھن تو باد میرے محبوب دے لکھن تو باد منو پوچھنے کی خیالے جو میرے محبوب دا خیال ہے اوہی میرا خیال ہے تو قضابیں تو بیمانیں تو چھوٹائیں تو مرتدیں ساریاں گلہ کیتیاں تے او مسیلمہ قضاب اندھا خوش نہ بولا میرے پیچھے وے کھلوتے نہیں میرے کرشے چمچے اسلاح لائے کے کھڑے سے نا پیچھے بندے اندھا پہلو پیچھے تیان مار فیر بولی تے نبی دے سے ابھی ابھی ابن زیادہ اندھا نے میں اپنے نکھے نکھے بارہ بچے نہیں وےکیا ہے تیرے کرشے ہاں لگی وےکھا میں دے اپنے نکھے چھوٹا بچہ میرا دو دھ پینا میں دے بچے ہاں لگی وےکیا تے تو اے نا نوے وےکھن دی گال کرنے یہ نہیں ہو سکتا اندھا پھر سوچ لائے اندھا سوچند یہ تھے کوئی لوڑا ہے ہی میں کی سوچا اگر میں سوچاں گا میرے ایمان چھو فرق آئے گا تو کذابیں چھوٹے بے ایمانیں میرا محبوب سچ ہے اور آخری نبی ہے مسائلما نے اٹھ کے نا تلوار ماری سجا بازو لا دیتا اندھا ہوندہ سے اندھا باسی کوئی بازو لا گیا نہ ہوندہ سے او دی ختم نبوت تو میرے جسم دا قیمہ قیمہ بھی مسائلما کذاب کر دیتے جائے نا تو اس قیمے جو بھی نبی دی ختم نبوت دی آواز آئے گی تو ایک بازو کٹ گیا نا مرتاد دیں دجا بازو لایا ہے ہون کی خیال ہے اے بازو کیوں لانے پورے جسم دا قیمہ کر پھر پوچھ کی انہ تلوار ماری سر کلم کر دیتا ہے مدینہ پاک دے اندر میرے پیغمبر سے آباج بیٹھے نے تیاکہ علیہ السلام دی آنکھا چوہاں سو آگئے فرمایا محبوب جی گال کی ہے فرمایا جبریل نے ان کے دسیہ حبیب بن زیاد نو شہید کر دیتا گیا ہے اے ختم نبوت دی وجہ دو پہلا شہید پیغمبر دے سے آباج با تے میرے پیغمبر دے کولے دی ماں ہوں دیئے دی بیوی ہوں دیئے تے جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نو مہاں کی آن دیئے آن دیئے محبوب جی میرے سارے بچے قربان تھوڑی عقیدہ ختم نبوت تو میں اپنی ساری اولاد قربان کر دیاں میرے نبی نے ہاتھ چکے اور چولے والے ہو آقا فرما دے نے اللہ میری ختم نبوت دی وجہ تو حبیب بن زیاد شہید ہو ہے اللہ اس سارے خاندان جنت دے اندر میرا گوانڈی بنا دے نرے تکبیر نسلہ کے ہاں کہلے دی ختم نبوت ختم نبوت اور میرے بھائی آج بھی پیرے دار بن جو نبی دی ختم نبوت تھوڑے 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 اگے 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 ہو یو یار اگے 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 نیڑے نیڑے آئی ہو نیڑے نیڑے او میرے نیڑے آئی ہو چھاٹ پہیں دیجے میرے کو آؤ نبی دی ختم نبوت دے پیرے دار بن جاؤ رب کبریادی قسمیں دنیا داری واسطے اسی اخیر کردے نیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیتا ہے جنگ ایمامہ دے اندر اور لوگو توجہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹل جنگا جنیا میرے نبی دے دورچو یا نے سار یا جنگا آٹھ سو سے آبی شہید ہویا ہے تے جنگ ایمامہ چے بارہ سو سے آبی شہید ہویا ہے صرف ختم نبوت دی وجہ تو اس واسطے میرے بھائی اے جڑے ڈاکو ختم نبوت دے نے اے نانا جہاد کرنا ہے جو میں تیرے عقابر میں کیتا ہے سب تو پہلے فتوہ کفر دالائے ہیں حضرت مولانا اللہ اللہ سید نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے جہدہ مرزے دیئی hemos دو کتاب ہاں چپنوا سے آیا میں عیسیٰ بن کے آیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اے اپنا رساللہ چھپ دہا ہے انہ دہا اسی پریس دے اندر جتے مرزے دیا دو کتاب ہاں چپن آیا پریس والیاں نے دسے ہیں مولانا مرزے نے تے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا اللہ اللہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے پوچھے ہیں آندھا جی میں عیسیٰ بن کے آیا وہاں تے مرزا اپنی کتاب جے لکھ دا ہے اجے میریاں کتاب باں چھپ کے پریس جو بار نہیں آیا تے تحریک ختم نبو و داغاز پہلے ہی ہو چکے آسی اور کفردہ فتوہ لائے سید نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے اس کفردے فتوے دے دو سو علامہ دے سین کروائے مولانا محمد حسین بطالوی رحمہ اللہ نے دو سو علامہ دے ہندوستان چو چلے نے پشاور تک پہنچے نے او تھے مولانا رمضان کو سین کروان واسدے پیدل چل کے مولانا محمد حسین دے پیر پھٹ گے بطالوی رحمہ اللہ دے او لوگوں میں گھر جڑی گل دسنا چاہنا روحانی خزائن دی جلد نمبر گیاراں تے ستاراں چے مرزا لکھ دے ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفردہ فتوہ لائے وہ دو وہابی مولوی نے ایک دانا سین نظیر حسین دہلویئے تے ایک دانا محمد حسین بطالویئے سب تو پہلے ستائی مئی انیس سو تھارہ سو ترینوے دے اندر سب تو پہلا مبالا جنہ کیتے ہیں اووی مسلک اعلی حدیث دے عالم دین مولانا عبدالحق گزنوی رحمہ اللہ امر سردی عید گا دے اندر انہ مبالا کیتے ہیں مرزا انیس سو آٹھ چے جہنم واصل ہوئے ہیں تے مولانا عبدالحق گزنوی انیس سو اٹھارہ جفاوت ہوئے ہیں تے سب تو پہلی کتاب دے جواب جنہیں لکھی ہیں اووی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ جنہ نے تعید اسلام کتاب لکھی اور وہ دے اندر لکھی ہے اور مرزیہ تو کئی نہیں میں عیسیٰ بن کے آیاں جیس عیسیٰ نے ہونے ہیں وہ دے دمشق دے اندر میں آ رہا ہے وہ دے تے نازل ہونے ہیں تو دے قادی آنچ پیدا ہوئے ہیں تیری مادہ نا کسیٹا بی بھی ہے اصل عیسیٰ دی مادہ نا مریم ہے اصل عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں تیرے باپ دا نا خلا مرتضائے تو کادی آنچ پیدا ہوئے ہیں تیرا مرنہ تے عرب جے دور دی گال لے جے اوہی اصل عیسیٰ نے مرنہ بھی عرب جے جنازہ میں سے نوی چون ہے وہ تیرا مرنہ تے دور دی گال لے میں قاضی سلمان سلمان منصور پوری پشین کو ہی کرنا ہوا تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویگ سکیں گا مدینہ بھی نہیں ویگ سکیں گا یہ پشین کو ہی کی تھی کنے بولو مولانا قاضی سلمان سلمان منصور پوری اوہنا نے کتاب اٹھارہ سو ٹھانویچ لکھی انیس سو آرچ فوتو ہے دس سال زندہ رہا ہے مرزا نہ مکہ ویگ سکی ہے نہ مدینہ ویگ سکی ہے کہ پشین کو ہی کی تھی اور سب تو آخری لیٹر سیرات المہدی تھی اندر صفحہ نمبر ترتالی تے سیرات المہدی مرزے گلام عمد قادیانی تے بیٹے مرزا بشیر احمد عبیدی کتابے انہیں سیرات المہدی تے اندر لکھیا ہے کہ پنجی مئی انیس سو آٹھ تے اندر مرزے نو میرے باپ نو جڑا آخری لیٹر آیا ہے او لیٹر بھی مولانا عبراہیم میر شیال کوٹی رحمہ اللہ نے لکھیا دی پھر مرزیا تگڑا ہو جا میں تیرے مناظرہ کرنواستے آ رہے ہیں پھر جو مرزے نو لیٹر پڑھ کے سنائے گا مرزا گالاں کڑنیاں انہیں شروع کر دی تھی مولانا عبراہیم میر سے آل کوٹی نو انہیں پنجی دی شام لیٹر میں ریا چھبی مئی نو میرا باپ فوت ہو گیا اور اس بات نو منی ہے کتابے توشہ گھر مولانا ایم اے خالد وزیر آبادی دیوبندی آلم دین نے انہیں گیا جدو مرزے نے دعویٰ کیا سی اگر مولانا سناؤلہ عمر شری مولانا محمد حسین بٹالوی مولانا اسماعیل علیگری مولانا عبدالحق گزروی مولانا سناؤلہ عمر شری مولانا محمد سید نظیر حسین دہلوی اگر اکابر اہلِ حدیث اللہ ماں نہ ہندے اکثر لوکانے گمراہ ہو جانا سی جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی پورا ہڑ جاتے ستا سی اور انہ علماء دی میند ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اِذِ ایک کتاب دے مقابلے چھے کتاب حیاتِ مسیح تے مولانا عبراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے ملکھی چیز شہادت القرآن دو جلدہ دے اندر اور او دا دپاچہ پیر میر علی شاہ انہا لکھی ہے انہا دی پاچہ چھے لکھی ہے کہ آج تو بعد قیامت تک کوئی بھی حیاتِ مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے مولا امیر مولانا عبراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہر دور دے اندر رات نو فتنہ جنم لیندہ سی اور مرزے دی موت مولانا سناؤلہ عمر سری رحمہ اللہ دے مبالد حق چوئی انہیں آپ ہی لیٹر لکھیا کہ میں مولانا سناؤلہ عمر سری دی تحریر تقریر تو انہ دے مناظریاں تو تنگ آ چکیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑھے میرے بڑے پیارے بھائی میرے دوست میرے یار میرے ویر جماعت عظیم خطیم مولانا کاری یاسین بلوش صاحب دے لکھتے جگر میرے پتی جائے اللہ تعالی ایدی جوانی چھ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جماعت دا سردار خطیم بھی آگیا ہے مولانا سردار علی آبد صاحب سردار آبد صاحب ساڑھے جماعت دی بار اللہ تعالی انہیں اس سے تو افیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے اید کائنا منو اپنے جلسے تو نہیں بھلایا چلو کون ہی ساڑھا سبر ہی ہے تو وجہ ہے ہمیں سارے ہمیں شہادت القرآن دو جلدہ دے اندر لکھی کنا مولانا ابراہیم میر سے آل کوٹی رہی ماہ اللہ نے تو مرزے دی موت بھی مبال لے دی شکل چاہیے مرزے نے آپ لیٹر لکھی ہے کہ اگر میں چھوٹا ہوں مولی سناؤلہ دی زندگی جمارجا مولی سناؤلہ چھوٹا ہے میری زندگی جمارجا اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا ایک سال ایک مہینہ گیارہ دن زندہ رہا ہے تو مریا کتے ہوئے لیٹرین چلاؤر کتے مریا میں کہا مرزے یہ ڈب کے مارجو تو آڈے مرزے نو نبی نو جگہ بھی لپی یہ دی لیٹرین ہی لپی ہے مہدیس ان لکھی ہے جو تو مرزا مرے ہے دی مو چو بھی پکھانا ہوں دا سی انہی غلیز موت آئی نبی جتے فوتندہ ہوتے ہی بولو دے سہی نا میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو موت آئی آپ نو کتے آئی ما بینا بیتی و منبری روزت مرے آزل جنہ آپ فوتوی جنت دے اندر ہوئے نے تے آپ دی قبر پاک آپ دی چار پائی دے نیچے بنیئے آئیے ذرا غور کیجئے مرزے نو ہی لیٹرین چھے نپنا چاہی دے سی اے دے موجھ پیو فٹ کر دے خوراکے نو مل دی اے نو کنجر نو لورو چکے ہے تو ہاں کاری آنچ جا کے دفن گیتا ہے اے دے چوٹا ہوں واس تے جی دلیلے پہلی لیٹرین چھے مرے آئے دو جی لورو جا کے تو ہاں کاری آنچ دفن گیتا ہے بول دے نی تے مولانا سنا اللہ مرسری رحمہ اللہ ادھ مرنتوباد چالیس سال زندہ رہے کنے سال اور کاری آنچ دے مرزے یا نے گل گئی کہ مولانا سنا اللہ مرسری کاری آنچ آکے حلف دے کسا نو آکے پہ مرزا مرنا مبالے دی شکل جی مرے ہیں حلف دین تو بعد اگر مولانا سنا اللہ عمر سری ایک سال زندہ رہ جے گا ہی سارے کاری آنچ دے مرزے جی رہے ہیں ہم مرزے یہ چھڑ دے آنگے مولانا سنا اللہ عمر سری اللہ تری کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اینا نو پتہ لگا گئے کاری آنچ چوک چا سٹیج لائے ہیں کہنے لگے کاری آنچ دے مرزے یو اے قرآن میرے سر تے وے تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل جی مرے ہیں تسی کیا میں ایک سال زندہ رہ جا مرزا یہ چھڑ دے آنگا میں پنچ سال زندہ رہاں گا تسی ایک سال دی گل کی تھی ہے کہنے لگے بندے مولانا انہ سال کے ہے تو ہی پنچ سال کہنے لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی انہیں آج میں پنچہ سال دا بھی اعلان کر دا منہ پنچہ سال بھی کجھ نہیں سی ہو اور مولانا صلی اللہ عمر صلی اس دوران بیمار ہوئے انہیں شدید بیمار ہوئے جویں بندہ آخری سٹیج دے پہنچ جاند ہے تے انڈیا دا سبتہ لے تے جیڑا ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں مرزا ہی ہے تے بندے انہوں پتہ لگا کہنے لگے مولانا ہو جیڑا تو آڈا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر جیڑا سب تو بڑھا ڈاکٹر مرزا ہی جے تے تو انوے تو لے نہ جائیے نہیں یہ تو نہیں میں جانا علاج دے کو کرانا ہے یہ دس ٹیکے بھی زیر دے لائے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہیں مرے گا کیونکہ پیغمبر دی ختم نبوت ہے یقین ہی انہیں میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا اور پتے یارہ دن تک مولانا محمد حسین بٹالوی رحیمہ اللہ نے عمر سردی عید گاہ دے اندر مرزا نے مناظرہ کی تا تارہ سو ترینوے دی گل کر رہے ہیں جدو مولوی احمد رزاخہ بریلوی بھی زندہ سن بڑے بڑے عقابر علمائے دیوبندوی زندہ سن لیکن انہیں چیلنج کی تا ہے چیلنج رو مولانا محمد حسین بٹالوی رحیمہ اللہ نے قبول کی تا گیارہ دن تک مناذرہ رہے ہیں باروے دن مرزا گے چڑھ کے نسیہ مولانا فرمان لگیا گل سون میں تیرا چیلنج قبول کی تا ہے میرا چیلنج تو ہی قبول کر میرے ایک جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا موید دین عبد الرحمن لکھوی رحیمہ اللہ مولانا مہید دین لکھوی دے دادا جان سا انہیں موت کی تے آئی بسے نووی دے اندر سجدے دی آلچے فوتو انہیں اور انہیں دی قبر جیڑی اور جنت البقیج بڑی انہیں زہد اور تقویت نیکید پار سنے مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے ہیں مرزے جا مولانا موید دین مبالا کر مبالا کرن تو بعد تو دس دن زندہ رہ جائیں مولانا محمد حسین بٹالوی مسئلہ کہلے دی چھر دے گا مولانا موید دین عبد الرحمن لکھوی نو بدا لگا کہنے لگے محمد حسین نو دسانینا انہوں تنہ دنہ دا ٹیم دے انہیں دجھے دے نہیں مر جانا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کوئی ہے مرزا کہنے لگا ہے دے کر اولاد نہیں اور انہیں میری تحین کی تھی انہیں میری انہیں میری انہیں کیوں انہیں اتران خطرہ مرنے ہیں انہیں دے کر اولاد نہیں ہو سکت دی مولانا موید دین دے کر پچھا کہ کیا ہوں بہی انہیں کہا منہوں تو بھئی آئیے کنے بھئی آئیے میرے فریسٹے دے نا ٹیچی ٹیچی ہے انہیں دسویں تے دسویں مہینے اللہ نے بیٹھا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ مولانا مہینو دین لکھوی رحمہ اللہ دے باپ نے تے مولانا محمد علی مدنی جدو تقریر کر دے اندے سن یہ بھی مدینہ ایورسٹری پڑے نے اتھائی فہو تو انہیں نا دی کبروی جنت البقی چے جدو انہیں تقریر کرنی دے گنا مرزی تو انہیں مرزی نے چوٹا کرنوا سے اللہ نے منو پیجے ہے پشین گوئی گلت ثابت ہو گئی اور پھر منو کے لے کاری عارف صاحب حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ یاد آئے حافظ عبدالقادر روپڑی جا ایک مربینا مناظرہ ہویا مرزیان دے مربینا حافظ صاحب فرمانا کہ ترہ تارف کی اندھا جی میں مرزیان دا مربیان اندھا مولی صاحب تھوڑا تار میں آئے وابیان دا مربا ماں ہاندھا دس کیس پہانتے گال کرنی ہے حافظ صاحب کہنے لگے دس کیڑی شیک تے گال کرنی ہے کہنے لگا جی جیدے دے مرضی کر لو حافظ صاحب فرمان لگے دس جیڑی شیک کان ہے لیکن ایک شیک تے گال کرانگے پشین گوئی دے گال کر لو حافظ صاحب کہنے لگے چلے دے تیہوں مکھ جانے تو مرضی دی کوئی ایسی پشین گوئی دس جیڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تا سچی ثابت ہوئے تے میرے محبوب دی کوئی ایسی پشین گوئی دس جیڑی پشین گوئی ہونا کیتی ہوئے تا چوٹھی ثابت ہوئے ایک پشین گوئی دستے تے میں تیرے مرضید کیا لینہ لان لگا پہلی پشین گوئیوں نے کیتی ہی میرا نکام محمدی بیگم نہ ہوئے گا ہوتے ہویا کو نہیں محمدی بیگم دا عاشق سی نا نالے نبی تے نالے عاشق وہ بولتے نہیں یہ ہو جے کنجر نو چھتر نہیں مارنے چھے دنیا دی کوئی برائی کوئی گناہ ایسا نہیں اوہ یارو گناہ گناہ ہی نہیں جیڑا مرضید مجود نہیں دنیا دی یہ خوبی خوبی نہیں جیڑی آمینہ دے لالچ مجود رہی میں انہوں خوبی نہیں مند دا اوہ گناہ گناہ نہیں میں ایک بات کہیں سی کراچی برنس رو اٹھتے بہت بڑی کانفرنسی بہت بڑا اعتماد سی تقریباً کوئی کچھ بھی نہیں تے چالی پنجاہ ہزار دائی میں کہا سی کراچی دے مرضید انہوں مرزے دا کوئی گناہ ایک پیج دے لے کے دے اگر اوہ دیا کتاباں جو ثابت نہ کراں پوری زندگی مسئلہ کہلے دیز دے سٹیج دے نہیں آوانگا کوئی گناہ بدکاری بہت بڑا بدکار آدمی سی لائین آدمی سی بی بیاں دا آشق سی بہت بڑا کہنے لگا محمدی بیگم نا دے نکاہ کو نہیں ہویا اوہ دے پیشین کو عمر زیان دا مربی کہنے لگا چلو دنیا چینے ہویا آگے ہو جے گا حاف صاحب فرمان لگا محمدی بیگم دے تو آڈے نبی نو نبی نہیں ماندی تو آڈیاں کتاباں ہی لیا جنا مرزے آمد نو نبی نہیں ماندہ مرزے غلامہ ماندہ قادیانی نو اوہ دے کافر ہے تو آڈے ہاں محمدی بیگم کافر ہے وہ کافر ہے اوہ دے مرزے نو نبی منیا ہی نہیں کہ کافران کتے جانا ہے جہنم جے اوہ قیامت نو جہنم جے جائے گی تھوڑا مرزا پر آتھ لیا کے جانم جے جائے گا تو جے سانیاں نے ہوتے کارجوائی رکھ لیا وہ کوئی سمجھ بھی یا انڈائی جے کہ کوئی نہیں بول دیں جے ہوتے کارجوائی رکھ لیا فیر کی کرو گے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِم مِرْ جَعْلِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمًا ان میں قرآن دے شروع چھو ایک لگایا تھا پیش کرنا پہلے صفحہ تے سورت فاتحہ تے دجھے صفحہ تے سورہ بکرا شروع ہو رہی ہے پہلے صفحہ تے آخری آت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ اے میرے محبوب و لوگ جڑے ایمان لے آئے جو تھو اڈے تے نازل ہوئے ہیں تے جو تھو اڈے تو پہلے نازل ہوئے ہیں پہلے کی تورا تنجیل زبور پہلے کتابہ اگے کی کیا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اللہ نے اگے دسے ہے پہلیاں کتابہ پہلو نازل ہو گئی ہیں قرآن پاک نبی تے نازل ہوئے ہیں انہیں اس تو بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں ہونی اللہ نے اگے آخرت ہی کیتی ہے آخرت ہی گلتہ کر کے دسے ہے پہ انہوں قیامت تک نوان نبی نہیں جے انہوں قیامت ہونی جے نوان نبی نہیں آسکتا دلیل نمبر چار اَلَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي وَرَزِيْتُ لَكُمْ عَلَيْسْلَامَ دِينَا اے میرے محبوب اسی تھوا دیتے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے اے ایت جدو نازل ہوئی نا تے ابو بکر شدیق بڑا روئے سیاہ باندھنے ابو بکر جی تھوانوگی ہوئے فرمایا جدو دین پورا ہو جے نا پھر نبی دیاں ضرورتاں بھی مکجانی ہیں اے جڑی ایتے میرے محبوب دی موت دسنیاں لے کے آئی اللہ اکبر اے ایتوی دلالت کر دیئے نبی دی ختم نبوتیں آئیے میں آگے چلا فرمایا اے ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ اے میرے محبوب اسی توانو پوری کا اناد دا رسول بنا کے پیجے آئے آقا فرماندے نے سات چیزیں ایسی آنے جیریاں اللہ نے منو دیتیاں کسے نبی نو نہیں دیتیاں پہلی گل اوٹی تو جوامی القالم اللہ نے جامے کلمے وی منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسویوں سے حل نہ ہوا نکتاوروں سے کھول نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں دجی گل ونسر تو بر روب ایک مہینے دی مصافت دشمنت میری حیبت تاری ہو جان دیئے یہ بھی چیز اللہ نے منو دیتیئے تیسری گل واجو علت لی الارض مسجد وطہورہ اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتیئے یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی اللہ میرا امتی جنگل جکل ہے او دا دل کر دے میں نماز باج ماد پڑھا فرمایا اللہ جی فر کی کرے میرا امتی فرمایا سونے اپنے امتیاں نو کہہ دیں روڑی تے نہیں نماز پڑھنی چو رستے جنہی پڑھنی کبرستان چنہی پڑھنی ہمام چنہی پڑھنی اللہ اکبر کبیرہ تے اوٹھا دے والے چھ جتے ڈنگر بجے نے او تے نہیں پڑھنی فرمایا باقی ساری مسید اجزمین جڑیے مسجدیں اپنے امتی نو کہہ ازان پیڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے وانگا آئیے ذرا غور کیجئے چوٹی گلوہ اوہلت لی الگنائم اللہ پاک نے مالک نیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے سارے نبیاں دا مالک نیمت آگ کھا جان دی سی اے وی چیز کسے نو نہیں دیتی جدو مالک نیمت آن دا بدر دا مسے نووی دے اندر آقا فرما دے نے اللہ جی منو کیوں گمیں فرمایا کلو فرمایا میرے محبوب اپنے ساتھیاں نو کہہ دےو فرمایا مالک نیمت کھاؤو بھی تے اپنے یارانو بھی کھاؤو ان اللہ غفور الرحیم آگیا یہ پنجوی چیز وَاُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتَّلِّ النَّاد سونیاں تو آڈی رسالت نبوت پوری دنیا واسطے کافی ہے پہلے نبی آئے نا انہا عرسلنا نوحن اے لا قومیں ہی پہلے نبی حضرت انہوں آئے تے tinha قوم دے نبی بن کے آئے کوئی اکے بستی دا نبی بن کے آئے کوئی دساندہ کوئی ویاندہ کوئی تیناندہ کوئی دس سال واسطے کوئی بیس سال واسطے کوئی ساڑھے نو سو سال واسطے کوئی زلے دا کوئی ڈویزن دا کوئی شرق دا کوئی غرب دا کوئی تسهیل دا نبی بن کے آیا ہے جدو تیریاں واریاں یہاں تسی تصیل تے زلے دے نبی نہیں دویزن دے نبی نہیں ایک قوم تے خاندان دے نبی نہیں جتھوں تک میں شاند رب دی خدای ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفی ہوئے گی کوئی نبی زلے یا تصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصب گراندان نبی ہے سادہ نبی سارے جہاندان نبی ہے اس واسطے پوری کائنات دیاں اللہ نے خوبیاں اپنے پیغمبر دے اندر ہی جمع کر دیتیاں انیاں خوبیاں دا مرقع مجسمہ اللہ نے اپنے نبی نو بنائے بابا جی سعید الفت قید الرحیم اللہ فرماندے میں منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غام نبی یکوب دا چوپ نبی زکریہ دی سبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبی آچوں نرم تباہال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی دعود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چھ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نبی دنیا ہے جان دی شرم و حیاء مشہور پیارے عثمان دی ایسے طرح روشن اوس اللہ دے والی دی بہادری جہانی ہوتے حضرت علی دی نمائی کوئی نہ کوئی خوبی ہر باک کمال دی میں صفت کے ری ارض کران آمینہ دے لال دی مثال جدی مل دی نہیں زمین آسمان ویچ اے ساری ای خوبیاں نے نبی دو جہان ویچ اپنے تے اپنے رہے غیرانو ایساس سی دشمنو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوسافہ دا جوہران دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمح چوڑا کی سائتے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چھ موجود نہیں واکھر دعوت